موسیقی رویان کے سبب جاری کی گئی ہیں جو کہ کیٹیگری 5 کی شدت اختیار کر گیا ہے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہماس کی جانب کیے جانے والے سفر بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو وہاں کے سفر سے گریز کرے فلوریڈا کے لیے کینیڈین حکومت کی جانب سے غیر ضروری سفر سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں سہلی پٹی پر آنے والے طوفان سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے شماریات کینیڈا کے ایک جائزے کے مطابق کینیڈا کی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے اور رویان سال کی دوسری ششماہی میں معیشت کی گروت 3.7 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شماریات کینیڈا کے ایک جائزے کے مطابق کینیڈا کی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے اور رویان سال کی دوسری ششماہی میں معیشت کی گروت 3.7 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جو ماہرین کے مطابق بالکل درست ہے رپورٹ کے مطابق جی ڈی پی میں ایک فیصد کی گراوٹ آئی ہے تاہم آرزی ہے اور جلد ہی صورتحال پہلے سے بہتر ہونے کی امید ہے ماہرین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ برامداد کی معیشت کی بہتری کی اہم وجہ برامداد کی بحالی ہے تاہم کمزور خپت اور سرمایہ کاری کی وجہ سے اس کے غیر مستحقم ہونے کا بھی خدشہ ہے ماہرین کے مطابق شماریات کینیڈا کی جانب سے پرہم کردہ بنیادی تفصیلات کم متاثر کن تھی دوہزار چودہ کے بعد سے برامداد میں سب سے تیز سیماہی میں اضافہ ہوا تھا لیکن آمدنی میں زبردست فائدہ ہونے کے باوجود گھریلو استعمال میں اضافہ کا خاتمہ ہوا اور کاروبار سرمایہ کاری دو سال سے زیادہ کے دوران کم ہو گئی اس کے نتیجے میں دوسری سیماہی میں گھریلو طلب میں محایدہ ہوا ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو کے ایک پوڈ بینک کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شلف میں ہر وقت خوراک موجود رہے تاہم چند روز میں انہیں ملنے والے چندے میں کمی کے سبب انہیں مشکلات کا سامنا ہے ہزی چانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو کے ایک پوڈ بینک کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شلف میں ہر وقت خوراک موجود رہے تاہم چند روز میں انہیں ملنے والے چندے میں کمی کے سبب انہیں مشکلات کا سامنا ہے صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ فوڈ بینک کو اپنی خدمات جواری رکھنے کے لیے مایوس ہو کر چندے کے لیے اعلان کرنا پڑا جبکہ ان کے فوڈ بینک میں کھانے کی شدید کلت پیدا ہو گئی جینی فہلی جو کہ فوڈ بینک چلا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ گرمی میں کھانا چھوڑ نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ جب ہم آرام سے بیٹھتے ہیں تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لوگ کتنی کوشش کر رہی ہیں ڈیلی بریٹ فوڈ بینک میں کمیونٹی کے جانب سے چلایا جاتا ہے جس میں ہفتے میں تقریباً تیس کے قریب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تاہم انتظامی کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں دیئے جانے والے احتیاط میں کمی اور طلب میں اضافے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کی آخری دو بینڈی سٹریٹ کارز اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچ چکی ہیں لیکن ٹی ٹی سی انہیں بازابتہ ریٹارمنٹ سے پہلے ایک دن اور سرویس پر رکھنا چاہتا ہے مزی چانتے ہیں سپورٹ پہ ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کی آخری دو بینڈی سٹریٹ کارز اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچ چکی ہیں لیکن ٹی ٹی سی انہیں بازابتہ ریٹائنمنٹ سے پہلے ایک دن اور سرویس پر رکھنا چاہتا ہے ٹی ٹی سی کے ایک ترجمان مائک دیٹ ٹوما کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کاروں کو ہٹانے سے پہلے ان کا بہت استعمال کر لیا ہے گاڑیوں کی آخری سواری کے موقع پر چند مقامات پر مفت سرویس فرام کی جائے گی دو سٹریٹ کارز جو کہ باون گاڑیوں پر مشتمل فلیٹ کا حصہ ہیں جس نے تیس سال تک شہر کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں ٹی ٹی سی نے انیس سو اٹھاسی میں اپنی سرویس میں بینڈی سٹریٹ کارز متعارف کرائی تھی امریکی نمائندہ خصوصی براہ اقوان امن عمل ظلم خلیل ذات نے تزدیق کی ہے کہ طالبان کے ساتھ امن عمل کے قریب پہنچ چکے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی نمائندہ خصوصی براہ اقوان امن عمل ظلم خلیل ذات نے تزدیق کی ہے کہ طالبان کے ساتھ امن عمل کے قریب پہنچ چکے ہیں امریکی اور طالبان کے درمیان قطر میں مذاکرات کے نو دور ہوئے ہیں جس میں اقوان امن عمل کے حوالے سے مختلف پہلوں کا جائزہ لیا گیا تین روز قبل اقوان طالبان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور امریکہ اٹھانوے فیصد مطالبات ماننے پر تیار ہے اب امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے بھی اس بات کی تزدیق کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مہائدے کے قریب پہنچ چکے ہیں امریکہ نے اٹھانوے فیصد مطالبات تصنیم کر لیے اقوان طالبان کا دعویٰ ہے ظلم خلیل ذات نے ٹویٹر پر لکھا کہ طالبان کے ساتھ امن مہائدے کا نوہ دور مکمل ہو گیا ہے اور اب اس زمن میں وہ اقوان حکومت سے مشاورت کریں گے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مہائدے سے اقوانستان میں تشدد میں کمی اور بین الاقوامی اقوان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا کہ امن مہائدے سے ایک ایسا خود مختار اقوانستان سامنے آئے گا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں یا کسی اور ملک کے خلاف اپنی زمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا امریکہ میں ایک مسلح شخص نے ٹرافک سگنل پر اندھا دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور اکیس زخمی ہو گئے جبکہ پولیس کی جوابی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا مزید چوانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں ایک مسلح شخص نے ٹرافک سگنل پر اندھا دون فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور اکیس زخمی ہو گئے جبکہ پولیس کی جوابی کاروائی میں حملہ آور مارا گیا بین الاقوامی خبرہ سان ادارے کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر میڈلینڈ میں پیش آیا جہاں مسلح شخص نے سگنل پر رکھی ہوئی گاڑیوں پر اندھا دون فائرنگ کر دی بعد ازہ ایک پوسٹل ٹرک اغبا کر کے اوڈیسا کی ہائیوے پر آ گیا اور وہاں بھی گاڑیوں پر فائرنگ کی اوڈیسا پولیس چیف مائیکل گریکے نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مسلح حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے جس کی شناخت کا عمل چواری ہے افسوسناک باقی میں مجموعی طور پر پانچ افراد ہلاک اور بائیس زخمی ہوئے زخمی ہونے والوں میں تین پولیس حالکار اور ایک شیر خور بچہ بھی شامل ہے حملے کی وجوہات کا تائین نہیں کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ رواہ ماہ کے پہلے دوار کو ٹیکساس اور اوہائیو میں عوامی مقامات پر اندھا دون فائرنگ کے نتیجے پر مجموعی طور پر اکتے سفراد ہلاک ہو گئے تھے امریکہ میں پی در پی فائرنگ کے واقعات میں عوامی جانوں کے زیاہ کے بعد ملک میں اسلحے کے فروق پر پابندی اور قوانین کو سخت کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے امریکی ریاست کالیفورنیا کے شہر لوس انجلس میں پاکستانی کانسلیٹ میں کشمیر آر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کانسل خانے کے عملے اور وہاں بسنے والے پاکستانیوں نے کشمیروں سے اظہار ایک جہتی کیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی ریاست کالیفورنیا کے شہر لوس انجلس میں پاکستانی کانسلیٹ میں کشمیر آر کے حوالے سے تقریب کا نکات کیا گیا جس میں کانسل خانے کے عملے اور وہاں بسنے والے پاکستانیوں نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جمعے کے روز کشمیر آر منانے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں لاؤس انجلیس میں ہالی ورڈ بلوارڈ میں پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں اعتجاج گیا گیا جس میں تیس سو سے زائد افراد نے شرکت کی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں آج لاؤس انجلیس کی ہالی ورڈ بلوارڈ پر چینلی سیٹر کے فارم نے تیس سو فاکستانی امیکن کشمیری سکھوں نے زبردست مزاہرہ کیا اور نارمازی جس میں تقریباً بہت سارے امریکوں لوگ بھی شامل ہو گئے اور لوگوں نے امریکہ گاڑیوں کو رکھے یاد رہے امریکہ بھر میں کشمیر کے حوالے سے طافی مزاہرے ہو رہے ہیں یہاں نے ہالی سردہ بڑی جانی تھی تو ہالی بلوارڈ پر اگلے اٹھے گئے خیشمیر 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 فری کشمیر فری کشمیر فری کشمیر فری کشمیر فری کشمیر فری کشمیر فری کشم ہتا کسان دادی تید و تیرون و کی نہیں دیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تی این این ٹی وی